موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک با پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو دیکھو اور جیتوں میں جو کوہلو ٹی وی لائے ہر صرف اور صرف آپ کے لئے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر ارشد اور میرے صاحب موجود ہیں فہیم فارا بہت شکریہ عمیر کیسے آپ خریف ہیں اللہ کے شکر آپ سے میں بلکل ٹھیک ٹھاک اور مجھے یہ غیرین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور موسم اس وقت انجائے کر رہے ہوں گے کیونکہ موسم بڑا خوبصورت ہو چکا ہے بھیگا بھیگا دسمبر شروع ہو چکا ہے اور یہ جو دسمبر کی یہ شامے ہوتی ہیں نا بڑی خاموش شامے ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے خاموشی کا ہونا ہر طرف تو یقین ہم ناظرین بھی اس کو انجائے کر رہے ہوں گے اور یہ انجائے منٹ دوبالہ ہو جاتی ہے جب آپ کو موقع ملے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس خوبصورت موسم میں مل کے بیٹھنے کا گپ شپ لگانے کا انجائے کرنے کا کالیٹی ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنے کا تو یویلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شام کے اس وقت چائے وغیرہ بنتی ہے اور چائے کے ساتھ جو دیگر لوازمات بغیرہ ہوتے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک طرح سے ایک ٹائم ایسا بن جاتا ہے ایک فاملی ٹائم بن جاتا ہے جس میں گھر والے آپ اس میں بیٹھ سکیں باتچیت کر سکیں اور ساتھ میں وہ چائے اور لوازمات بھی انجائے کر سکیں اور اسی میں ساتھ اگر آپ کو موقع مل جائے ایک زبدست لائیو کیم شور دیکھنے کا جس میں آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھائے صرف ایک واتس اپ کلک کی مدد سے پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں جو بھی آپ کو سیگمنٹ اپنی پسند اور اپنے مزاج کے مطابق لگے اس میں حصہ لے کے آپ قیمتی گفٹ ہیم پر جیتنے کے مواقع بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے اسی پلیٹ فارم جس کا نام ہے دیکھو اور یعنی watch and win یہاں بالکل جیسا کہ آپ نے کہا موسم جو ہے وہ کافی سرسچ ہے اس کو جو یہ سردیوں کی شامعہ اسے رومنٹک بھی کہا جاتا ہے آج کل پویٹک بھی کافی ہوئے ہوتے ہیں کافی شیر و شائری ہے وہ بھی کافی دیکھنے میں ملتی ہے تو ناظرین ہم ڈیلی بیسنس پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پانچ سے چھ بجے تک ایک نیا گیم شو جو کہ ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں منفرد گیم شو آپ نے بیسے تو ورائٹی گیم شو دیکھے ہوں گے لیکن اب یہ منفرد گیم شو ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں صرف صرف اس نمبر کے ذریعے جو کہ آپ کی ٹی وی سکین پر موجود ہے اس کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں منسلک رہتے ہیں اب آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک گیم شو میں جانا ہے آپ نے ایفٹ کرنی ہے اور گھنٹوں ریکارڈنگز میں بھی بیٹھنا ہے بہت ساری آپ کو دھیر او دھیر شوپنگ کرنی پڑے گی واؤچرز کے لیے آپ نے ٹرائے کرنی ہے کسی کو ریکویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ لوگوں نے اپنے گھر پر موجود رہنا ہے پانچ سے چھ بہنے تک ڈیلی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں جو کہ ہم شامل کرتے ہیں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سیگمنٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت اسام طریقہ ہے نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جیسے ہی سیگمنٹ شروع ہوتا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور سیگمنٹ کے بعد آپ لوگوں کو ملتے ہیں گفٹ ہیم پر ڈوب آپ لوگ صرف صرف شام پانچ سے چھ مجھے تک چائے کا کپ لیں اور ساتھ اپنے سنیکس پکڑیں اور کوہنو ٹی وی کی سکرین کے ساتھ جب آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگ جیت پائیں انعامات بھی تو بہت آسان ہے صرف صرف یہ نمبر ہے 03134368888 جس کے ذریعے آپ لوگ جیت پائیں گے انعامات ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں فائنل نمبر ہے سلفی سیگمنٹ ہے گولڈن پل سلفی سیگمنٹ ہے ٹیلنٹ سیگمنٹ ہے ساتھ ہی ساتھ کوسٹن اور آنسر کا سیگمنٹ ہے تو یہ جو سیگمنٹس ہیں ہم ڈیلی بیسز پر شامل کرتے ہیں آپ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ لوگ جیت پاتے ہیں انعامات ان سیگمنٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی ہم ان کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص کر کے میں ان لوگوں کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ڈیلی بیسز پر کافی میسجز کرتے ہیں اور کافی اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی جو سجیشنز ہیں گیمز کے حوالے سے اور آپ جو نئے انویشنز اور نئے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کیونکہ پانچ سے چھے ایک گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے پورے سیگمنٹ جو ہیں وہ کیری کرنے ہوتے ہیں ہم کو لے کر چلنا ہوتا ہے جو آپ لوگ جو کہتے ہیں جو نئی سجیشنز دیتے ہیں نئے آئیڈیاز دیتے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے یا تو ہم کسی ایک سیگمنٹ کو مائنس کریں گے پھر اس کو ایڈ کریں گے یا آنے والے وقت میں ورائیٹیز کر لگتے ہیں بلکل ایک دن کوئی اور سیگمنٹ پھر اور سیگمنٹ اس طرح سے بھی اس کو پارٹیسپیٹ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے آپ لوگ question answers کا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اور صرف ہم سے چار questions کیوں پوچھتے ہیں زیادہ questions پوچھیں تو چار questions بھی کافی ہیں اگر آپ کا knowledge بہت اچھا ہے general knowledge based questions ہیں تو آپ کے پاس چار questions کی option ہیں مطلب کہ چار مواقع ہیں آپ کے پاس روزانہ چار مواقع ہیں آپ کے پاس آپ gift emperز ریج سکتے ہیں آپ ہر question کا جواب دیں اور آپ ہی وہ lucky آدمی ہو سکتے ہیں آپ چاروں کا جواب دیں آپ کو مختلف categories میں جو gift emperز ہیں آپ ایک دن میں چار gift emperز بھی جیت سکتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ جو question answers ہیں اس میں بھی addition کی جائے لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس questions ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس جو ہمارے sponsors ہیں ان کی جانب سے آپ کے لیے gift emperز ہوتے ہیں 6B Food Industries لاسانی فارما ہے اور golden pearl ہمارے ساتھ ہیں اور کوہنو ٹی وی ہیں تو ان کی جانب سے بھی آپ کو gift emperز مل سکتے ہیں چار questions ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ ضرور participate کریں اور جیتنے کے آپ کو پاس مواقع ہوں گے اور آپ کی suggestions کا بھی شکریہ اور ایک اور ہمیں آپ سے request کرنا چاہوں گا کہ جو number آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے اس پر kindly آپ لوگ ہمیں whatsapp message کر سکتے ہیں دوسرا message اور call مت کریں کیونکہ وہ نہ ہم consider کریں گے نہ ہی اس کو respond back کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی معاملے میں communication کرنی ہے اور اگر آپ جیتے ہیں اور جو جیتے ہیں لوگ وہ بالکل اسی number پر communication کر سکتے ہیں اور ایک منفرد game show جو کہ کوہنو ٹی وی آپ کے لیے لائے ہے وہ بھی میں آپ کو clear کرتا چلوں کہ اگر آپ کسی segment میں participate کرتے ہیں اور اس میں آپ انام جیت جاتے ہیں تو آپ نے اس انام کے لیے بھی کوئی effort نہیں کرنی نہ ہی آپ نے کسی کو delivery charges دینے ہیں کچھ بھی نہیں کوہنو ٹی وی کی management کی طرف سے آپ کو جو آپ کا gift ہے وہ آپ کے گھر کی ڈیلیز تک پہنچایا جاتا ہے تو آپ کا جو parcel ہے جو آپ کا gift ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا تو آپ نے اس کا بھی کوئی payment نہیں کرنی آپ نے zero روپیز پہ رہنا ہے آپ نے ایک روپے کی بھی payment نہیں کرنی تو آپ نے ساتھ ساتھ کسی بھی fake message یا call کا بھی believe نہیں کرنا کہ کوہنو ٹی وی کی طرف سے آپ کا gift time پر نکلا تھا daily basis پر یہ شو ہوتا ہے پانچ سے چھے پیجے تک تو اس طرح سے اگر آپ کو کوئی fake call یا message آتا ہے یا اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ کو manipulate کر کے کوئی آپ کے آگے پیش کرتا ہے تو آپ نے بالکل بھی اس manipulation میں نہیں آنا اور آپ نے اپنا یہ clear رکھنا ہے کہ جو کوہنو ٹی وی کی طرف سے آپ سے کوئی بھی demand نہیں کی جاتی کوئی charges آپ لوگوں نے نہیں دینے آپ کا جو gift ہے وہ ہماری management کی طرف سے کوہنو کی team کی طرف سے آپ کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ نے اس کا ایک روپیہ بھی ادا نہیں کرنا رائٹ تو جناب یہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا آپ کے کوئی نو ٹی وی کس طرح سے آپ کے لئے پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم اور کیا اس کا سپیکٹر میں ہم نے بیسیکلی سہولت پیدا کی اپنے ویورز کے لیے کہ ان کو ان کے ایک تو گھر پہ ہی ایسا موقع فرام کیا جائے کہ وہ گھر بیٹے باہت سانی گیم شو میں شرکت کر لیں گفٹ ہیمپرز جیتنے کے مواقع حاصل کر لیں اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اگر آپ کسی سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے کوئی گفٹ ہیمپرز جیتے ہیں تو آپ کا وہ جو گفٹ ہے وہ بھی ہم خود آپ تک پہنچ جائیں اس کے لئے بھی آپ کو بلکل زحمت نہ اٹھانا پڑے تو ہم شوہ کہ آپ کوئی نو نیوز کے اس انیشیٹیف سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے مطلب ضرور پروگرام دیکھیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہمارے سیگمنٹس میں اور قیمتی گفٹ ہیمپرز حاصل کریں گے اگر سیگمنٹس کے ہم بات کریں تو ہمارے پروگرام میں کافی سیگمنٹس ہیں مختلف مزاج کے سیگمنٹس ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جناب جس کا بھی ذکر کر رہے تھے امیر بھی کوئیسن اور آنسرز کا سیگمنٹ یہ دلچسپ اور انفرمیٹیف سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں گفٹ ہیمپرز جیتنے کے مواقعے تو ہیں ہی آپ کے پاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہوتے ہیں جناب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے چار آپشنز بھی ہم دیتے ہیں وہ بھی آپ کی سکوئن کے اوپر اپیر ہوتے ہیں اور تھرٹی سیکنڈز کا ٹائمر آپ کو دیا جاتا ہے کہتے ہیں ہم آپ سے کہ آپ نے انتیس سیکنڈز کے اندر اندر اس سوال کا درست جواب یعنی درست آپشن ہمیں ہمارے اسی واتس ایپ نمبر یعنی 0313436888 پر بھیجنا ہے جو بھیجے گا سب سے پہلے ہمیں درست جواب وہ ہی پائے گا ہمارے سپانسز کی جانب سے گفٹ ایم پر لیکن یاد رکھئے کہ خالی درست جواب دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو ہمیں اپنا نام اور درست پتہ بھی لازمی بیجنا ہے کیونکہ ہم آپ کا گفٹ آپ تک خود پہنچاتے ہیں تو اگر آپ کی یہ ڈیٹیلز ہم تک نہیں پہنچیں گی تو ہم آپ کا وہ گفٹ ایم پر آپ تک پہنچا نہیں پائیں گے اس لئے یہ بہت ضروری ہے یعنی ایسے میسیجز جو ہمیں بغیر نام اور پتے کے محصول ہوتے ہیں سیگمنٹ میں ہم انہیں اپنے اس سیگمنٹ میں کنسیڈر نہیں کرتے شامل ہی نہیں کرتے مطلب یہ نہیں دیکھتے اس میں کہ اس کا جواب درست ہے یا نہیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ درست جواب کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور درست پتہ بھی لازمی ہمیں بیجے تو جناب اس طرح سے آپ کو موقع ملتا ہے اپنے جنرل نالج کی بیس پر گفٹ ایم پر حاصل کرنے کا اگر آپ کا جنرل نالج اچھا ہے آپ کو اپنے اردگرد حالاتو واقعات کی خبر رہتی ہے مطالعہ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بڑی گولڈر اپورچنیٹی ہے بیٹھے بٹھائے اسے گھر پر بیٹھے بٹھائے ایک کلک کے ساتھ گفٹ ایم پرس جیتنے کی آپ بھی اس سلسلہ شامل کریں گے لیکن اس کے لئے کچھ دو چار ضروری باتیں میں آپ سے ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نام اور ایڈریس بہت ضروری ہے وہ لازمی ہمیں بھیجا کیجئے اپنے ساتھ اپنے میسیج کے ساتھ دوسرا یہ کہ جب بھی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہونے لگے یعنی سوالاتو جوابات کا سیگمنٹ ہم جب آپ کے ساتھ کھیلنے لگے تو ایک کام کیا کیجئے کہ اپنے ووٹس اپ میسیج پہ اپنا نام اور اپنا ایڈریس پہلے سے ٹائپ کر کے رکھ لیا کیجئے تاکہ آپ کا اضافی وقت خرچ نہ ہو جب ہمارا سیکمنٹ شروع ہو اور سوال بھی آپ کے سامنے آگیا آپشنز بھی آپ کے سامنے آگئے اور آپ کو وہ آتا بھی ہو لیکن آپ تب اپنا نام بھی ساتھ لکھیں گے اپنا پورا ایڈریس بھی ٹائپ کریں گے پھر درست آپشن لکھیں گے پھر ہمیں بھیجیں گے تو اس پر ازہری بات ہے آپ کے کچھ سیکنڈز اضافی لگیں گے تھرٹی سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ جناب سیکنڈز کی گیم ہے آپ وہ جو چار پانچ سیکنڈز یا چند سیکنڈز اپنا نام اور پتہ لکھنے پر خرچ کریں گے انہی چند سیکنڈز میں یقین ان کوئی اور درست جواب ہمیں بھیج دے گا اور اس طرح آپ شاید لوس کر جائیں تو اس لیے آپ پہلے سے اگر اپنا نام اور پتہ ٹائپ کر کے رکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی پیدا ہو جائے گے کہ جیسے سوال سامنے آیا آپشن سامنے آئے فوراں سے صرف درست آپشن وہاں پہ پوٹ کیا اور میسیج ہمیں ہمیں ہمارے سوالسپ نمبر پر بھیج دیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ سلسلہ ہمارے ساتھ کھیلنے لگے یعنی یہ ہمارا سیگنٹ جب شروع ہونے لگے تو اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کو لازمی چیک کر لیا کیجئے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور آج کل تو موسم بھی چونکہ ذرا خراب ہے بارش اور بارش والا سلسلہ ہے تو یوزیلی ہوتا یہ ہے کہ ٹرانسویشن لائنز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے کنیکٹیویٹی کا چھوٹا موٹا مسئلہ آ جاتا ہے ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم یا ڈیلے آ جاتا ہے تھوڑا سا آپ کی جو کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے میسیجز کے آنے جانے میں اس میں تو اگر آپ اپنا راوٹر وائی فائی مارڈیم ان کو ری سٹارٹ کر لیں اپنے واتس اپ کنیکٹیویٹی چیک کر لیں تو یقیناً آپ اس ڈیلینگ پرابلم سے بچ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے جو چند سیکنڈز لیٹ ہوں گے زائع ہوں گے وہ آپ کے بچ جائیں گے اور آپ کا جواب پھر ہم تک جلد سے جلد پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے پہنچ جائے اور آپ ہی ہمارا گفٹ ہیمپر جیتنے تو جناب یہ آپ نے دو چیزوں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے تو سلسلہ آج بھی آپ کے ساتھ یہ کھیلیں گے لیکن ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور مزید ہی میرا خیال ہے دیتا جاؤں اور ہو یہ ہے کہ آج بھی ہم نے روٹین کی طرح اپنے پروگرام میں چار سوالات شامل کرنے ہیں جنرل نالج بیسٹ اور یہ چار سوالات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کس کس ایڈیا سے آپ سے آج کریں گے ایک سوال جناب ہم آپ سے کریں گے پاکستان ہسٹری سے ایک سوال ہم آپ سے کریں گے ایرث جیوگرافی یعنی زمین کے جو جیوگرافی ہے اس کے حوالے سے ایک سوال آپ سے باٹنی سے ہوگا اور ایک سوال جناب ہم آپ سے کریں گے فلم و عدب سے تو یہ چار ہمارے ایریاز ہیں آج کے دن میں سے ہم آپ سے آج سوال کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان ایریاز کو ذرا اچھے سے دیکھ لیں اور اگر آپ کا ان ایریاز میں انٹرسٹ ڈیویلپڈ ہے اور آپ کو کافی معلومات ہے تو پھر یقیناً آپ کے پاس بڑی گورڈن اپورچنیٹی ہے تو کہیں مت جائیے گا اس سیگمنٹ کا ضرور انتظار کیجئے گا اگر آپ ان چاروں سیگمنٹ میں سے یعنی پاکستان ہسٹری اور جیوگرافی باٹنی اور فلم و عدب یعنی فلم اور لیٹریچر ان چیزوں سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں تو آپ کے پاس آج بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے سوالاتوں جو آباد کا سلسلائز کے لابہ بھی ہمارے دیگر سیگمنٹ ہیں جن کے بارے میں عمیر جیہاں ملکل اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہیں اور سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنا فائنل نمبر سیگمنٹ کا فائنل نمبر بارہ ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں ایک موبائل فون نمبر ہے جو کہ تین مراحل میں اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو مرلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپیوٹر آئیز شفلنگ کا جس کے ذریعے ہیں موبائل فون کے آخری جو چار ڈیجٹس ہیں وہ نکالتے ہیں کسی موبائل فون کے وہ آخری چار ڈیجٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو پی ٹی ایٹ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق جتنے بھی پاکستان میں سارفین ریجسٹر سارفین ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی موبائل فون نمبر جو ہے وہ آج نکلے گا وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے فہین صاحب کا بھی ہو سکتا ہے تو آج تک تو ویسے ایسا نہیں ہوا کہ ہم دول کا نکلے تو لیکن امید پر دنیا نہ ممکن سی بات ہے ایک طرح سے کیونکہ یہ دیکھیں امیر کہ آپ اس میں کرولوں لوگ ہمارے ساتھ جب ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنا لیکن نمبر والا تو کرولوں لوگ ہیں ہمارے ساتھ مطلب پانچ سے چھ کرول موبائل فون سارفین ہیں پاکستان میں بشمول میں اور آپ تو ان پانچ چھ کرول لوگوں میں سے ایک بندے کو آنا ہے تو ساری بات ہے بڑی یعنی کہ جو اپورچونٹی ہے وہ بڑی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اس اپورچونٹی میں پھر بڑھ جاتا ہے آگے اویل کر جاتا ہے اس اپورچونٹی کو یعنی جس کی قسمت چمک جاتی ہے وہی پھر مقدر کا سکندر ہوتا ہے جو سب سے پہلا جو مرلہ ہوتا ہے کسی بھی موبائل فون کے آخری جو چار ڈجٹ ہیں وہ کمپیٹرائیز شفلنگ کے ذریعے نکالے جاتے ہیں کمپیٹرائیز شفلنگ کرتے ہیں چار ڈجٹ ہیں وہ نکالتے ہیں اس جو سیگمنٹ میں آپ نے بلکل بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی جو باقی سیگمنٹس ہیں ان میں تو آپ تھوڑی بہت ایفرٹ کرتے ہیں جیسے فہیم صاحب نے آپ کو بتایا کوششن آنسر میں آپ لوگ نمبر پہلے سے لکھ لیں آپ کا کمپلیٹ موبائل فون اور ڈریس وہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو فائنل نمبر ہے اس میں صرف و صرف آپ لوگوں نے اپنے لئے دعا کرنی ہے کہ جو آج فائنل نمبر نکلے وہ آپ کا ہو تو فائنل نمبر کے جو پہلے سٹیپ میں ہم کسی موبائل فون کے آخری چار ڈجٹ جو ہیں وہ نکالیں گے کمپیٹرائیز شفلنگ سے دیکھیں گے کہ آج وہ چار ڈجٹ ہمارے پاس کیا ہوں گے اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے فائنل نمبر کا ایک اور سٹیپ جو ہے وہ ہے ہمارا باکسز کا مرحلہ جی ہاں باکسز کا جو مرحلہ ہے اس میں ایک سے لے کر اٹھالیس تک ہمارے پاس باکسز موجود ہیں جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایک سے لے کر یہ اٹھالیس تک ہمارے پاس باکسز موجود ہیں ان میں کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے ان میں موجود ہے موبائل فون کا ایریا کوڈ ہر موبائل فون کا تھری ڈجٹ کا ایریا کوڈ ہوتا ہے آخری جو چار ڈجٹ ہوتے ہیں ان سے پہلے کے جو تھری ڈجٹ ہوتے ہیں وہ موبائل فون کا ایریا کوڈ ہوتے ہیں تو ان میں ایک سے لے کر اٹھالیس تک یہ باکسز ہیں اور ان میں ملٹیپل آپشنز ہیں آپ کسی بھی باکس کا آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے نمبر آپ کی ٹی وی سکین پر یہ موجود ہوگا 031343688 جس کے سریعے آپ لوگ ہمیں وٹس اپ کریں گے آپ لوگ ہمیں میسج کر کے بتائیں گے کہ آج کونسا باکس جو ہے وہ کھولا چاہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو بتا دیا وہی کھولے رینڈم لی ہم چیک کریں گے جس باکس کا سب سے زیادہ کہا چاہ رہا ہے تو سب سے زیادہ جس باکس کے میسج آئیں گے اس باکس کو آج کھولا جائے گا ایک سے لے کر اٹھالیس تک یہ باکسز ہیں آپ کا ڈیٹ و برث آپ کوئی آپ کا فیوریٹ نمبر یا رینڈم لی آپ کوئی بھی نمبر جو ہے وہ آپ ہمیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان دو مراحل میں جب گیم رہتی ہے تو گیم ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں سارفین کے درمیان میں یہاں جتنے بھی پاکستان میں موبائل فون یوزرز ہیں ان کے درمیان میں یہ گیم رہتی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس باکس میں سے آپ کے بتائے ہوئے باکس میں سے وہ ٹری ڈیجٹ کا ایریا کوڈ لے کر آتے ہیں اسے ڈسکلوز کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں تو گیم جو ہے وہ شفٹ کر جاتی ہے صرف اور صرف بیالیس لوگوں کے درمیان میں اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے لاکھوں کروڑوں سارفین کے درمیان سے گیم بیالیس لوگوں تک کیسے چلے گی یا ایسے کیسے سکروٹنی کی گئی یا کیا وہ مرحلہ تو بیالیس جو ہیں وہ موبائل فون کے کوڈز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں جی ہاں یہاں آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک سپن بورڈ موجود ہے اس پر بیالیس کے وہ بیالیس کوڈ موجود ہے پانچ موبائل فون کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کے بیالیس کوڈ ہیں جو کہ اس بورڈ پر موجود ہیں 0302, 0312, 0332, 0342, 0300 وغیرہ وغیرہ اس طرح سے یہ بیالیس کوڈ جو ہیں وہ آپ نے سپن بورڈ پر دیکھے سپن بورڈ پر موجود ہے تو ان دو مراحل سے جب ہم نکلیں گے ہمارے پاس جو نمبر کمپلیٹ ہوگا ساتھ ڈیجٹ کا یعنی کہ چار جو ڈیجٹ ہیں وہ کپیوٹر ایش اپلنگ کے ذریعے تھری ڈیجٹ جو آپ باکس بتائیں گے اس میں سے تو ان ساتھ نمبر کو ہم آگے بڑھیں گے اور کریں گے اپنا جو موبائل فون کا کوڈ ہے اس کو کریں گے سپن اور دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کون سا جو کوڈ ہے وہ منسلک ہوگا اور جیسے ہی وہ کوڈ منسلک ہوگا ہماری ٹیم کی جانب سے انہیں کال کرنے کی کوشش کی جائے گی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوگا تو وہ ونر قرار پائیں گے کوہنو ٹی وی کی جانب سے گفت ہمپر کے تو اس سیکمن میں آپ لوگوں نے بلکل بھی کوئی ایفٹ نہیں کرنی آپ لوگوں نے صرف اور سے دعا کرنی اپنے لیے کہ جو آج نمبر ہے وہ آپ کا ہو کسی کا بھی ہو سکتا ہے ہمارا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ نمبر کس کا ہوتا ہے تو بیالیس کی آپشنز ہوں گی ہمارے پاس لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیر کرتا چلوں کہ جو نمبر کمپلیٹ ہوگا وہ جو اس کی لیمٹ ہے وہ بیالیس تک ہے اس سے زیادہ وہ تین تالیس نہیں ہو سکتا بیالیس سے کم ضرور ہو سکتا ہے وہ کسی کے پاس پانچ اس کی ریشو ہو سکتی ہے پانچ آٹھ دس پندرہ تو کم لوگوں کے پاس یا بیالیس کوٹس میں سے کچھ کم کوٹس کے ساتھ وہ منسلک ہو سکتا ہے یا اویلیبل ہو ایکٹیو ہو لیکن جو ایکسٹریم لیمٹ ہے وہ صرف اور صرف بیالیس کی ہے تو بیالیس سے وہ زیادہ نہیں ہوگا تو اس مرحلے کی جانب بھی آج ہم بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج جو نمبر ہے جو ہم کھیلیں گے وہ کس کا ہوتا ہے ان سے ہمارا رابطہ ہو پاتا ہے اور ان سے جب ہمارا رابطہ ہو تو ان کا کیا ایکسائٹمنٹ لیول ہے وہ کیا چر رہے تھے اور کیا چٹ چٹ کرتے ہیں ان سے یہ تو ہمارا آنے والا بکتہ دائے گا ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے جی سیلفی سیگمنٹ جی ہاں سیلفی جو کہ ہم ڈیلی بیسز پر کافی سیلفیز جو ہیں وہ کلک کرتے ہیں ایک عادت ہے یا شاید کیا کہہ سکتے ہیں تو سیلفیز جو ہیں آپ ڈیلی بیسز پر کلک کرتے ہیں تو ایک سیلفی سیگمنٹ بھی ہمارا ہے اس میں آپ لوگ اپنی سیلفیز جو ہیں وہ کلک کر کر ہمیں بھیجتے ہیں تو ویری نیکس ڈے یعنی کہ جسے دنگر آپ نے آج بھیجی ہیں فرائیڈے والے دن تو ہوفولی سیٹڈے یا سنڈے کو وہ سیلفیز جو ہیں کوہ نور کی سکرین پر چلائی جاتی ہیں لیکن اس میں ایک چیز کمپلسری ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنی سیلفی کلک کرنی ہے وہ کوہ نور ٹی وی کی سکرین کے ساتھ کرنی ہے یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ جب دیکھو جی تو پروگرام چل رہا ہو آپ تب ہی اپنی سیلفی کلک کریں اور ہمیں بھیجیں کسی بھی وقت چاہوٹس گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت سیلفی کلک کر سکتے ہیں اور ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں تو وہ آپ کی سیلفی بیری نیکس ڈے جو ہے وہ چلائی جائے گی تو اس میں بچے بڑے سب ہی اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور پارٹسپیٹ کریں تو آج سب سے پہلے سیلفی دیکھ لیتے ہیں کہ جی آج ہمیں کون سی سیلفی جو ہے وہ بھیجی گئی ہے تو سیلفی سپلے کی جائیں جی تو یہ ہے جی پہلی سیلفی ہمارے پاس آ چکی ہے اور دوسری سیلفی بچے کی ہے کافی کول گلاسز لگائی نہیں ہے اور یہ بچی نے بھی سیلفی لی ہے اور نہیں سوری بچی نے تو پکچر ہے تو پکچر بچوں کو تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بچے اور جو ہیں ان کو ایکزیمشن ہوتی ہے ان کی سیلفی اور پکچرز ان کی ایکزیمشن ہے لیکن یہ سیگمنٹ جو ہے وہ سیلفی سیگمنٹ ہے لیکن جو بچے ہیں وہ ان کی تصویر جو ہے وہ ان کے والدین کلک کرتے ہیں یا کوئی بھی گھر میں بڑا ہے جو وہ ان کی سیلفی یا جو بھی پکچر ہے وہ کلک کر کے بیجتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں بھی آپ لوگ ضرور پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں دیلی بیسز پر یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں ضرور پارٹسپیٹ کریں تو یہ دی جناب آج کی سیلفیز جو آپ لوگوں نے بیجی بہت شکریہ آپ لوگوں کا سیلفیز بہت ساری آتی ہیں آپ کی جانب سے لیکن ہم وہ ساری کی ساری پروگرم شامل نہیں کر پاتے کیونکہ ایک تو وقت لیمیٹیڈ ہوتا ہے ہمارا اور پھر دوسرا ہمیں کچھ خیال کرنا پڑتا ہے کچھ چننی پڑتی ہیں نا سیلفیز کا کون سی اچھی ہیں جن میں کوئی خاص ایشیوز نہیں ہے لائٹ کا ایشیو نہیں ہے ریزولیشن کا ایشیو نہیں ہے باقی آپ سب بڑے ماشاءاللہ پیارے اچھے ہوتے ہیں جناب تو جن کی سیلفیز نہیں چلیں وہ یقین ہے نیس وقت تھوڑے سے اپسٹ ہونکے تو اپسٹ جناب آپ نے بلکل نہیں ہونا ریزنز ہم نے آپ کو بتا دیئے آپ دوبارہ پھر کوشش کریں کل پرسوں پروگرم تو روز ہوتا ہے جناب کی شام پانچ سے چھے یعنی آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر یہ اپرچونیٹی موجود ہے اگر آج آپ اس اپرچونیٹی میں شریک نہیں ہو پائے تو کوئی بات نہیں آپ دوبارہ پھر کوشش کریں انشاءاللہ آپ کی سیلفیز بھی انہی سیلفیز کے ساتھ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ ضرور چلیں گی تو جناب اس طرح سے یہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے اپنی سیلف پوجیکشن کا اور اپریسیشن حاصل کرنے کا کیونکہ سپیکٹرم ہم آپ کا بہت بڑا کر دیتے ہیں سیلفیز آج کل ایک کریز بن چکا ہے ہر کوئی اس کریز میں مبتلا نظر آتا ہے ہمیں چھوٹا بڑا بچہ بڑا جوان مرد عورت تو ہم نے کہا کہ جناب اسی کریز کا آپ لوگوں کا جو شوق ہے یہ کریز ہے ہمارے عوام کا اس کا درہ سپیکٹرم بڑا کر دیا جائے تو نیشنل ٹی وی ہم نے آپ کا سپیکٹرم بنا دیا اپنی سکرین ہم آپ کے لیے حاضر کر دیتے ہیں جناب آپ کی سیلفیز کے لیے اور اس طرح پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں تک کوہی نور کی نشریات جاتی ہیں وہاں وہاں تک آپ کی یہ سیلفیز پہنچتی ہیں اور یقیناً لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور اسے اپریشیئٹ کرتے ہیں اب یقیناً ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گیم شو ہے اور گفٹ کی بات ہے گفٹ ہیمپرز کی بات ہے تو یہ سیلفی سیگمنٹ پہ تو جناب بلکل آپ درست سوچ رہے ہیں سیلفی سیگمنٹ میں نے بتایا کہ ہم نے آپ کی سیلف پوجیکشن کے لیے رکھا ہوگا ہے لیکن ہم اس میں بھی آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز کا موقع ضرور رکھتے ہیں اور وہ ہمارا سیگمنٹ ہے گولڈن پر کاسمیٹک کی سیلفی کا سیگمنٹ جس میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ گولڈن پر کاسمیٹک کی کسی بھی پرادک کے ساتھ اپنی ایک سیلفی خوبصورت سے کلک کیجئے اور ہمیں ہمارے اسی واتس ایپ نمبر پر بھیج دیجئے ہمیں روزانہ جتنی سیلفی س گولڈن پر کاسمیٹک کی پرادک کے ساتھ ہاتی ہیں ان میں سے ایک سیلفی روزانہ کی بنیاد پہ ہم چنتے ہیں جو سب سے اچھی ہوتی دیگر سے اسے ہم قرار دیتے ہیں وننگ سیلفی جنہیں ملتا ہے گولڈن پر کاسمیٹک کی جانب سے زبدیز گفٹ ہیمپر یعنی سیلفی کی بنیاد پہ گفٹ ہیمپر حاصل کرنا بھی اب اس پرگرم میں بلکل شامل ہے موجود ہے ہمارے پاس یہ اپرچنیٹی بھی آپ لوگوں کے لیے اور اسے آپ روزانہ آویل کرتے ہیں آج بھی آپ کریں گے دیکھیں گے کس نے آج جیتا ہے لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنا سوالات و جوابات کا سلسلہ جی ہیں آپ بلکل تیار ہو چکے ہوں گے اس وقت ہم اپنا ایک اوشن نازلز کا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جلدی سے اپنا نام اور ایڈس ٹائپ کر لیجئے اپنے ووٹسپ میسجز پر اور اپنی کنیکٹیویٹی چیک کر لیجئے اپنے راوٹ و وائفہ مارڈم کو ری سٹارٹ کر لیجئے تو سیگمنٹ ہے جناب سوالات و جوابات کا اور آج کا پہلا سوال کریں جناب ہم اپنے ناظرین سے تو ہمارا آج کا پہلا سوال سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے سپانسرڈ ہے اور آ رہا ہے آپ کی سکرین پر سوال کی رہا جناب کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے وائس رائے ہند کون تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ برے صغیر متحدہ برے صغیر کے آخری وائس رائے ہند ان سے پہلے یعنی سیکنڈ لاس کون تھے تو آپشنز ہیں جناب آپ کے لارڈ ویلنگٹن لارڈ ویول لارڈ ویلزلی یا پھر لارڈ آکلینڈ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے یہ چاروں کے چاروں ہی برے صغیر پر وائس رائے شپ ان کی رہ چکی ہے لیکن آپ کو ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان میں سے سیکنڈ لاسٹ یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے کون تھے تو آپ کا 30 سیکنڈز کا ٹائمر بھی شروع ہو چکا ہے اور پاکستان ہسٹری سے آپ سے یہ سوال کیا گیا اور یقیناً انتہائی سان سوال ہے اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپشنز ہیں وہ کافی بڑی ہیں لکھنے میں ٹائم لگے گا تو اس طرح آپ اے بی سی ڈی میں سے بھی کوئی بھی کلک کر کر ہمیں بے سکتے ہیں سوال آپ کی ٹی وی شکرین پر موجود ہے اس وقت میں مجھے یقین ہے کہ اس سوال اور آپشنز کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے بیگز کی طرف توڑے ہو گئے ہمارے جو انڈر میٹرکس ٹوڈنٹس ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لارڈ ویول بلکل لارڈ ویول اس کا درست جواب ہے اب جاننا ہمیں یہ ہے کہ سکس پی فورڈ انڈسٹریز کا گفٹ ایم برک ان کے پاس جاتا ہے اور لارڈ ویول انہوں نے آخری یہ وہ ویس رائے تھے جنہوں نے پارٹیشن کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ویول پلان بھی ایک دیا گیا تھا جس پہ اس وقت کی جو پلٹیکل پارٹیز تھیں برے سکیر کی یعنی پاکستان مسئلنگلی اور انڈینی نیشنل کانگرس وہ اگری نہیں تھے کر سکے اگریمنٹ اس پہ نہیں تھا کوئی ہو سکا جس کے بنا پہ بلاخر پہ لارڈ ویول کو واپس بلا کے تو ان کی جگہ لارڈ مون بیٹن کو بھیجا گیا تھا اس مشن کے ساتھ کہ وہ جا کے اب کوئی پارٹیشن کی جو سبیل ہے وہ نکال لے اور پھر دیکھا آپ نے کہ پارٹیشن ہوئی جس طرح سے ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے ساری بارال تو لارڈ ویول جناب اس کا درست جواب تھا اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہمیں عمیر یاسر علی صاحب نے بھیجا ہے اور یاسر علی صاحب کا تعلق ہے دیپال پور سے ناصر علی صاحب دیپال پور سے ناصر علی دیپال پور سے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ جی چکے ہیں سکس بی فورڈ انڈرسٹریز کی جانب سے ایک ادر زبدہ سکیف ٹیم پر بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی جانب اگلہ سوال بھی ہمارا سپانسرڈ ہے سکس بی فورڈ انڈرسٹریز کی جانب سے سوال ہے جناب کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک آپ نے ہمیں بتانا ہے آپشنز دے رہے ہیں آپ کو مالدیپ موریتانیا بھٹان یا پھر ویٹیکن سٹی یہ چار آپشنز ہیں آپ کے ان میں سے آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ سب سے چھوٹا ملک دنیا کا کون سا ہے تیس سیکنڈز کا ٹائم ہے آپ کا شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی انتہائی آسان سوال بہت ہی آسان سوال ہے جناب مالدیپ موریتانیا بھٹان یا پھر ویٹیکن سٹی چاروں میں سے سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے تیس سیکنڈز کا آپ کے پاس وقت تھا اور رہ چکے ہیں صرف اور صرف چودہ سیکنڈز جدی جدی کیجئے اور ہمیں اس کا صحیح جواب دیں اور ہیلپنگ مٹیریل کی کلیز کائنڈلی ٹرائے مات کیجئے گا کرنا چاہیں آپ ضرور کریں اور ہاؤسز اوپن کیونکہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے اتی دیر میں آپ لوگ ٹرائے کرتے رہ جائیں گے اتی دیر میں آپ کوشش کریں گے اتی دیر میں شکیناً کوئی نہ کوئی درست جواب بھیجی دے گا تو آپ کا سارا وقت میں ہی لگ جگہ نہیں ہو سوال تھا دنیا کا سب سے چھوٹے ملک کے بارے میں کہ سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے تو اس کا درست جواب ہے جناب ویٹیکن سیٹی یعنی آپشنز پر غور کرنے سے پتہ جل جاتا ہے ویٹیکن سیٹی جناب اس کا درست جواب ہے اور یہ اٹلی کا نیبرنگ کنٹری ہے بلکہ کنٹری بھی کیا اس کا مطلب جو کل رقب ہے اس کا وہ آراؤنڈ ہنڈرڈ ایکرز کے قریب ہے ہنڈرڈ ان ٹین ایکرز اس کا ٹوٹل ایریا ہے اور مطلب یہ ایک شہر سے بھی چھوٹا ہے اس لئے اس کو ویٹیکن سیٹی کہا جاتا ہے تو یہ اس کا جو کل رقب ہے وہ ایک شہر سے بھی کئی گناہ کام ہے تو اینی ہاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ملک ہے کیونکہ جو کرسچینٹی ہے عیسائیت یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ گڑھ ہے جو پاپ یعنی پاپائے جو روم جو ہوتے ہیں رومن کیتھلک جو پاپائے روم ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ سارے کیتھلک کرسچینٹی کو پوری دنیا میں ڈیل کرتے ہیں تو کرسچینٹی میں اس شہر کی یعنی اس ملک کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر و منزلت ہے تو یہ تھا اس کا دروس جواب جی ہاں تو اس کا دروس جواب جو دیا ہے وہ دیا گیا ہے عبدالسطار صاحب کی جانب سے میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے رائٹ تو عبدالسطار صاحب میرپور خاص سے مبارک حضر آپ کو آپ جی چکے ہیں سکس بھی فورڈ انڈسٹریز کی جانب سے ایک عبدالسط گفٹ ہم پر تو ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں سلسلے کو ذرا تھوڑا سا یہاں پہ بریک لگے بریک لگاتے ہیں سلسلے کو تھوڑی سی ویلکم بیک تو دیس سیکمنٹ اگین آپ تب تک ذرا اپنا تھوڑا سانس لے لیں سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی پہلے جو دو سوالات ہم آپ سے ابھی کر چکے ہیں ان میں حصہ لینے کی اور گفٹ ہمپر حاصل کرنے کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے سویشلی ان لوگوں کے لئے ہم یہ بریک لیتے ہیں تاکہ وہ ذرا آپ نے آپ کو تھوڑا سا کمپوز آف کر لیں پانی پیئے تھوڑا سانس اپنا لیں جنرل نالوجی ریوائز کریں جنرل نالوجی ریوائز کریں اور دوبارہ پھر پارٹیز پر کریں جناب دو مواقع آپ کے پاس ابھی مزید ہوں گے یعنی دو اپرچنیٹیز آپ کو مزید دی جائیں گی گفٹ ہمپرز حاصل کرنے کی دو سوال آپ سے ایک سوال کریں گے آپ سے بوٹنی سے اور ایک سوال کریں گے آپ سے ہم فیلم اینڈ لیٹریچر سے تو آپ ذرا تب تک یہ دو ایریاز جنرل نالوجی ریوائز کے ان کو ذرا دیکھ لیجئے ہم تب تک پروگرام میں ذرا دیگر چیزیں تب تک شامل کرتے ہیں کچھ اور پروگرام میں انٹرسٹنگ سا شامل کرتے ہیں یہاں اور بھی سیگمنٹس ہیں جو کہ ہم ضرور شامل کریں گے لیکن اس کے بارے میں ایک اور سمارا سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹیلنٹ سیگمنٹ جو ہے ہمارا بلکل آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ٹیلنٹ اگر آپ لوگ کوئی ٹیلنٹ رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے لائک آپ اچھی ممکری کر سکتے ہیں سنگنگ کر سکتے ہیں ہوسٹنگ کر سکتے ہیں اینکرنگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کی ایک تیس سیکنڈ کی ویڈیو کلپ کریں آپ اس کو کیپچر کریں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ٹیلنٹ ہے اسی کے ذریعے جو آپ کی ٹیلنٹ ویڈیو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو موقع ملے کہ آپ جیت پائیں کوئی انام بھی تو آپ لوگوں نے کرنا یہ کہ اس ٹیلنٹ ویڈیو کو جب آپ شوٹ کر رہے ہوں تو سکس بی فوڈ انڈرسیز کی جانب سے ملٹیپل پروڈکٹ شاہر مارکن میں موجود ہیں تو آپ نے سکس بی فوڈ انڈرسیز کی کسی بھی پروڈکٹ کو اس ویڈیو میں شامل کرنا ہے اور آپ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ پرموٹ کی جائے گی کیونکہ کوہنو ٹی وی آپ کو اپنی سکرین دے گا تیس سیکنڈ کے لیے کوہنو ٹی وی کی سکرین ہوگی آپ کی اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ پلے کی جائے گی تو یہ بڑی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹی وی چینل اپنی سکرین دے رہا ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے ٹیلنٹ ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو گفٹ ہیم پر بھی مل سکتا ہے تو کانڈلی آپ لوگ اس میں بھی ضرور پارٹیسپیٹ کریں لیکن اس کا خیار رکھیں کہ جو آپ کانٹنٹ یوز کریں وہ آپ پاکستانی یوز کریں اور تیس سیکنڈ کے اندر اندر یہ ویڈیو آپ کلپ کریں بلکل اور اسی ٹیلنٹ سیگمنٹ میں آپ کے پاس گفٹ ہیم پر حاصل کرنے کا موقع بھی جناب بلکل موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے کوئی ایسا موقع رہ نہ جائے جس میں ناظرین کو اپنے پارٹیسپیٹس کو گفٹ ہیم پر آفر کر سکے تو یہ موقع ایک تو ہم نے یہ سیکمنٹ پیرلی شامل کیا تھا اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر کوئی بڑی ایکسر آرڈنری اس کے لیے ایکسر آرڈنری ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا وی آؤٹ نہیں ملتا منزل کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کے لیے ایک سیگمنٹ رکھا جائے جو ایک پلیٹ فارم کی طرح ان کے لیے کام کرے تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا تیس سیکنڈز کے اندر اندر ایک ویڈیو شوٹ کر کے اپنے اس ٹیلنٹ کا ہم تک بیجیں لیکن آپ کا جو کانٹنٹ ہے اس کا وہ پاکستانی ہونا چاہیے تو یہ پیورلی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے لیکن ہم نے اس میں بھی آپ کے لیے گفٹ ایمپر کا موقع رکھا ہے جب بھی آپ اپنا ویڈیو شوٹ کر رہے ہو موبائل پر اپنے اس ٹیلنٹ کا تو ساتھ اگر آپ اپنے سیکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی کوئی بھی فوڈ پرادکٹ رکھ لیتے ہیں وائوہ جوز ہے ریڈ انار جوز ہے مائنیز ہے کیچپ بہت سارے فوڈ ان کے پرادکٹس ہیں مارکٹ میں ازیلی اویلی بھی ہیں تو اگر آپ ایسا کوئی پرادکٹ اپنے ساتھ رکھ کے پھر اپنا ویڈیو شوٹ کر کے ہمیں بیچتے ہیں یعنی ہمیں آپ کے اس ویڈیو فریم میں کہیں بھی سیکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی کوئی پرادکٹ نظر آ جاتی ہے تو آپ حق دار بن جاتے ہیں اس طرح سیکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے زبدست گفٹ ایمپر کے یعنی ٹیلنٹ کو پھیلانے کا پرموٹ کرنے کا پلٹ فارم بھی آپ کو ملتا اور اس کے ساتھ گفٹ ایمپر حاصل کرنے کا موقع بھی بلکل موجود ہے تو یہ تھا ہمارا ٹیلنٹ سیگمنٹ اب ذرا شابل کرتے ہیں اپنا آج کا گولڈن پرل کاسمیٹک کی سیلفی کا سیگمنٹ یعنی دیکھتے ہیں کہ آج کی کون سی ویننگ سیلفی ہے جنہوں نے گولڈن پر کاسمیٹک کا گفٹ ایمپر حاصل کیا ہے تو دکھائیں جی ہمیں آج کی ویننگ سیلفی ارے واہ گولڈن پرل مین فور مین دیکھا جی یہ احتشام صاحب ہیں مان سیرہ اور احتشام صاحب کا تعلق مان سیرہ سے ہے اب پتہ نہیں یہ ما شاء اللہ بڑے پیارے نوجوان ہیں خوبصورت ہیں اب یہ قدرتی ہے سارا معاملہ یہ گولڈن پرل فور مین کا کمال ہے جناب گولڈن پر کاسمیٹک کی بڑی مزیر بارل پہلے تو احتشام صاحب مباری کو جناب مان سیرہ سے جیت چکے ہیں گولڈن پر کاسمیٹک کی جانب سے کہتے ہیں زبادر گفٹ ایمپر کیونکہ ان کی جو سیلفی تھی گولڈن پر کاسمیٹک کی پرادک کے ساتھ وہ باقی تمام سیلفیز کے مقابلے میں سب سے اچھی قرار پائی اور لہٰذا یہ رہے آج کے موین ارین نے ملتا ہے گولڈن پر کاسمیٹک کا گفٹ ایمپر تو کانگریچولیشنز آپ بھی اسی طرح ٹرائے کریں آپ بھی یہ چاہتے ہیں ناظرین اگر کے احتشام کی طرح مطلب سمبل سا کام کرنا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف گولڈن پر کاسمیٹک کی کوئی بھی پرادکٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں ہے اور سیلفی کلک کر کے بھیج دینی ہے بڑی وسیع رینج ہے گولڈن پر کاسمیٹک کی من ومن دونوں کے لیے ان کی ورائیٹی موجود ہے مارکیٹ میں ان کی بیوٹی کاسمیٹکس پرادکٹس کی تو کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہیں ریزرٹ اورینٹیٹیڈ بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی پرادکٹ گھر میں موجود ہے تو فوراں سے اٹھائیے وہ پرادکٹ اور کلک کیجئے اپنی سیلفی رہو میں بھیج دیجئے اور اگر یہ پرادکٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تب بھی یہ موقع آپ کے پاس تو بلکل موجود ہے مارکیٹ میں ایزیلی ایویلیبل ہیں کوئی ایک پرادکٹ آپ پرچیس کر لیجئے لے لیجئے خرید دیجئے اور پھر سیلفی کینچ کے میں اس کے ساتھ اپنی بیج دیجئے تو آج جس طرح احتشام نے یہ گفٹ ایم پر حاصل کیا اس طرح سے کل آپ بھی گفٹ ایم پر گولڈن پر کاسمیٹ کا حاصل کر سکتے ہیں یہاں ملکل تو آپ لوگ بھی ضرور کوشش کر رہے ہیں سمٹرائیب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی سیلفیز جو ہے ہمیں بیجتے ہیں وہ نہیں چل پاتی یا اس میں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ لائٹ کا ضرور دھیان رکھیں اس کی جو لائٹ ہے وہ کلیارٹی ہونی شہر یہ پکچر کالٹی اچھی ہو تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس کو ضرور خیار رکھیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں جو ہمارا سیلفی سیگمنٹ ہے اس میں بچے بڑے سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو گولڈن پل ہمارا سیلفی سیگمنٹ ہے اس میں صرف اور صرف بڑے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں گولڈن پل سیلفی سیگمنٹ میں چھوٹے بچے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کانڈلی جب آپ سیلفی لیں تو ہوریزنٹل اور ورٹیکل کا بھی ضرور خیار رکھیں کیونکہ ٹی وی کی سکرین ہوریزنٹل ہوتی ہے تو کانڈلی آپ بھی ہوریزنٹل وی میں سیلفی لیں تو اب ہم بڑھیں گے جہاں پر ہم نے ایک سیگمنٹ کو لگائی تھی بریک اور اب آپ سے ہم کریں گے دوبارہ اپنے پنڈنگ کوسٹنز تو آلوں کو کافی بغت دے دیا فہیم صاحب نے کہ آپ لوگ اپنا جنرل نولیج روائز کر لیں چاہے شاہے پیئیں پانی شاہے پیئیں ایکٹیو ہو لیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ سب کچھ کر لیا ہوگا نمبر آپ کی ٹیوی سکین پر موجود ہے اور آج کا تیسہ سوال میں کروں گا آپ سے اور آپ نے دینا ہے اس کا صحیح جواب اور لاسانی فارما کی جانب سے سپانسر یہ سوال ہے اور پیٹرن مت بھولیے گا صحیح آپ کا نام اڈریس اور پھر جو ہے صحیح آپشن تو سوال ہے جی گرینی سمیت کس پھل کی ایک مقبول قسم ہے جی ہاں گرینی سمیت کس پھل کی ایک مقبول قسم ہے سیب کیلہ تربوز یا پھر کھربوزہ چار آپشنز ہیں جی آپ لوگوں کے پاس لاسانی فارما کی جانب سے سپانسر یہ سوال ہے تیس سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ گرینی سمیت کس پھل کی ایک مقبول قسم ہے اور آپ لوگوں کے پاس جو وقت ہے وہ رہ چکا ہے صرف اور صرف بائیس سیکنڈ کا جلدی جلدی کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک آپشن بھی کلک کر سکتے ہیں جو آپ کی ڈی وی سکرین پر اس وقت موجود ہیں اے بی سی ڈی میں سے آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں تو چار آپشن لاسانی فارما کی جانب سے سپانسر یہ سوال ہے تو دیکھیں گے آج ہمیں اس کا صحیح جواب ہے وہ کون اور کہاں سے دیتے ہیں اور آپ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے تو سوال تھا جی گرینی سمیت کے اس پھل کی ایک مقبول قسم ہے چار آپشنز تھی سیپ کیلا تربوز یا پھر خربوزہ تو چار آپشنز میں سے جو صحیح جواب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے جی سیپ جی تو گرینی سمیت جو ہے وہ سیپ کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نسل ہے سیپ کی یعنی اس کو اٹھارہ سو اڑسٹھ میں تیار کیا گیا تھا آسٹریلیا میں اور جس ماہر نے مطبع بارٹنی جس بارٹنیس نے انہیں تیار کیا تھا وہ ان کے نام کے اوپر ہی اس نسل کا نام رکھا گیا ان کا نام تھا ماریا آن سمیت تو ماریا آن سمیت کے نام پر ہی اس نئے کلٹیویٹیڈ ایپل کو گرینی سمیت کا نام دیا گیا یہ یہ ٹاپ بیرڈ ہوتا ہے اور سبز رنگ کا ہوتا ہے پہمون جی سنہ کا ہمارے بھی ملتا ہے جس کو ہم ان کچھا سے بولتے ہیں بڑا رسدار اور مزے کا ہوتا ہے یہ وہ ہے تو کون ہے جناب تو جی محمد نواز صاحب ہے سائیوال سے ان کا تعلق ہے جو نے دیا ہے اس کا صحیح جوال تو ابھی بھی ایک جو سوال ہے وہ پرنڈنگ ہے یہاں پر ہم پھر سے اس کو لگائیں گے بریک اور اب ہم بڑھیں گے اپنے لکی نمبر فائنل نمبر سیگمنٹ کی جانب اور فہیم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ادھر آجیں جی ضرور ہمارے بڑھیں جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فائنل نمبر اب ہم شفل کریں گے کپیوٹرائی شفلنگ ہوگی اور دیکھیں گے کہ آج کس کا موبائل فون نمبر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگا پہلا نمبر شفل ہو رہا ہے ہمارے پاس اور ایک ایک کر کے ہم لاسٹ فور نمبر موبائل کے وہ شفل کریں گے پہلا نمبر جو شفل ہوا ہمارے پاس آخری موبائل فون آخری ڈیجر موبائل فون نمبر کا وہ آ چکا ہے ہمارے پاس فور سیکنڈ لاس شفل ہو رہا ہے اب سیکنڈ لاس آگیا جی نائن سو وہ تباہ موبائل فون یوزرز جن کے انڈ میں نمبر نوار چار یعنی نائن فور پہ جن کا نمبر اینڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں انہیں تب تک جب تک کہ ان کا تھرڈ لاسٹ ڈیجر بھی ون ہے لیکن ایک ایک ڈیجر شفل ہو رہا ہے اور ویسے ویسے ہی ہمارا جو دائرہ ہے اس میں وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے لوگ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں یعنی اب وہ سارے موبائل فون یوزرز آؤٹ ہو گے جن کا فور پلاس ڈیجر ایٹ نہیں تھا اور وہ موبائل فون یوزرز جن کے یہ فور ڈیجر سب ہیں ایٹ ون نائن فور وہ ہمارے ساتھ دینا اور اس وقت بھی پاکستان میں کم ہو بیش لاکھوں نمبر ایسے ایکٹیو ہوں گے جن کے انڈ میں یہ والے فور ڈیجر ایٹ ون نائن فور آ رہا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اب ان لاکھوں میں سے کوئی ایک لکی وینر ہمارا وہ کون ہوتا ہے تو ابھی یہ لاسٹ فور ڈیجر ہمارے پاس آ چکے ہیں ناظرین 11 ڈیجر کا ایک موبائل فون نمبر ہمیں مکمل کرنا ہے فور ڈیجر آگے باقی ہمارے پاس سیون ڈیجر ابھی باقی ہیں اور وہ سیون ڈیجر ہم نے اگلے دو مرحلوں میں مکمل کرنے تو میں رہا ہے اب بڑھتے ہیں اگلا مرحل ہے جناب ہمارا یہ باکسز کا ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل فورٹی ایٹ باکسز ہیں یعنی 48 ڈبے ہیں اور ان ڈبوں کے اندر ایک ایک پیج موجود ہے ہر پیج کے اوپر 3 ڈیجر کا ایک کمبینیشن موجود ہے ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے جناب کے سمپلی کوئی سا بھی ڈبا کھول کے اس میں سے وہ کمبینیشن نکال کے اپنے ان 4 ڈیجر کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں اس طرح 7 ڈیجر کا ایک نمبر مکمل ہو جاتا ہے پیچھے بچ جاتا ہے باقی صرف موبائل فون کا کوڈ اور وہ کوڈ جناب ہم نکالتے ہیں پھر اپنے سونگ کے ذریعے جو ہمارا تیسرا مرحلہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انوال کرتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسی واتس ایپ نمبر جو کس وقت آپ کے سکرین کے اوپر ہے اس پر ہمیں میسج کیجئے اور اپنی سجیشنز بتائیے کہ ہمیں کون سا ڈبا کھولنا چاہیے آپ کے جانب سے ہمیں جس ڈبے کے بارے میں سب سے زیادہ سجیشنز آتی ہیں جناب ہم وہی ڈبا کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر کا کمبینیشن نکال کے اپنا نمبر کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم کوئی سا بھی نمبر نکال سکتے ہیں مطلب کوئی سا بھی ڈبا کھول سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر 48 کمبینیشنز موجود ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں روزانہ کی بنیاد پر چینج ہو جاتے ہیں نئے آ جاتے ہیں سو کھولنے کو کوئی بھی کھولا جا سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو چونکہ یہاں پر ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے انوالف کرنا ہوتا ہے تو ہم آپ کی سجیشنز کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کی جانب سے جب تک ہمیں سجیشنز آ رہی ہیں اور جب تک ہم فائنل دیکھتے ہیں کہ کس لبے کے بارے میں سب سے زیادہ سجیشنز آئی ہیں تب تک ذرا امیر سے بھی میں سجیشنز لے لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مشورے کا کیا مشورہ تو دیوار سے بھی لے لیتا چاہیے کرنی اپنی برزی سے تو امیر بتائیے کون سا آپ کو لگ رہا ہے نہیں ڈیٹ آف برث 11 تو یہ ایسی ہوتا ہے جب آپ نے رینڈم کوئی بھی کرنا ہو تو آپ نے 11 ہی کرنا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج میں بھی کوئی ہمارے پاس ایسا باکس ہوگا that should possess 0 مطب 40, 30, 20 تو 0 والا مجھے آج لگ رہا ہے تو یعنی 10, 20, 30, 40 4 یعنی 4 اپشنز میں نے چار اپشنز اپشنز زیادہ رکھنی چاہیے اپنی اپشنز کو کبھی بھی لیپیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اپشنز جو ہے وہ آپ کو زندگی میں میشہ زیادہ رکھنی چاہیے تو اب تک بلکل جی آپ نے جیسے کہ کہا جس 0 کا کہا ہے تو وہ 0 جی ایڈ ہو چکا ہے اور جو آج ہمیجھ اس کا کہا گیا ہے وہ ہے نمبر 10 نمبر 10 ہمارے پاس ایڈ ہو چکا ہے سو اگین آپ امیر آپ بلکل یعنی قریب آگے رہ جاتے ہیں آپ اگزیکٹ جگہ پہ نہیں پہنچتے ہیں آس پاس بس بھٹتے کسی دن تو ہٹ کروں گا آس پاس ٹکرے مارتے رہتے ہیں چلے نمبر 10 جناب کھول لیا ہم نے آپ لوگوں کی سجیشنز پہ اور اس کے اندر جو کمبینیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے امیر کے ہاتھ میں ہے یہ خالی صرف ایک پیج نہیں ہے جس کے اوپر ایڈ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو 3 ڈیجٹ کا ایریا کوڈ ہے وہ کیا ہے نمبر ہے جی 812 812 اور 812 کو اب ہم جوڑیں گے اپنے ان 4 ڈیجٹ کے ساتھ تو نمبر بن گیا ہمارا 812 8194 آرے واہ آرہا ہے سیکلس آرہا ہے اچھا سگنل آرہے ہے سگنل آرہے 812 8194 یہ موبائل فون نمبر ہمارے پاس مکمل ہو چکا ہے لیکن یہ بغیر ہے موبائل فون کوڈ کے موبائل فون کوڈ اس کے ساتھ نہیں لگا موبائل فون کوڈ بھی ہم نے نکال لیا اور وہ نکال لیا ہم نے اپنے سونگ تذری تو چلتے ہیں آخر مرنے کی جانے جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بتایا پہلے جو گیم ہے ان دو مراحل میں لاکھو کروڑوں سارفین کے ساتھ رہتی ہے لیکن یہاں سے جب ہم آپ کے ساتھ اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹی وی سکین پر ہی ہوتا ہے اور جو نمبر آیا ہمارے پاس 812 اب یہ سیریز سارڈ ڈیجیٹ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب گیم رہ گی ہے صرف 42 لوگوں کے درمیان میں لاکھو کروڑوں لوگوں میں سے گیم نکل کر آ چکی ہے 42 لوگوں کے درمیان اب وہ جو 42 لوگ ہیں مطلب 42 کوڈ ہیں جو سپن ورڈ پر موجود ہیں اور ملٹیپل کوڈ ہمارے پاس موجود ہیں جو جیتنے بھی پاکستان جتنے کوڈ استعمال ہو رہے ہیں سارے کے اوپر لکھیوں میں ہم نے صرف اس کو گھومانا جہاں پر یہ روکے گا وہ ہی کوڈ اٹھا کے ہم اپنے 7 ڈیجٹ کے ساتھ جوڑ کے نمبر کر لیں مکمل اور پھر کریں گے رابطہ کرنے کوشش جگر رابطہ ہوگا تو گف میرا آئیڈیا ہے کہ تیلی نور نہیں آئے گا اس کے لئے کچھ اور آئے گا چلنجی دیکھتے ہیں کوئی بھی آسکتا ہے جیس تیلی نور ور اور وارد اس پر کوڈ آ چکا ہے 032 وارد وہ بڑا اچھا ہے نمبر بڑا اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فلو بڑا اچھا بن جانا نمبر کا لگا تو کوڈ لگاتے ہیں جناب 0321 کا اپنے نمبر کے ساتھ 0321 81 28 19 0321 81 28 19 4 ٹھیک اچھا ہے 032 81 812 819 4 ٹھیک مزے گا تو یہ کوڈ ہماری ٹیم کی جانب سے ٹرائے کی جاری ہے انسر آپ تک ہمیں کی اور دیکھتے ہیں یہ فون نمبر اکٹیو ہے یا بیزی تو نہیں ہے سوچ آف تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ اکٹیو ہوگا یہ نمبر کیونکہ نمبر بھی اچھا ہے فلو میں کبھی آپ نے نوٹ کیا آگا ہوں میں بلکل کہ جو اچھے فلو کے ساتھ نمبر آتا ہے جس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے دو تین ڈیجٹس کی وہ نمبر بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو پاور مطلب نوٹ ویلیڈ ملے کیونکہ لوگ بھی آپ خود بھی جب نمبر لینے جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے نمبر پریفر کرتے ہیں کہ جس میں سیکمس آ رہا ہوں easy to speak easy to tell easy to speak easy to remember تو اس لیے میں نے تو یہ نوٹ کیا اس پرگم میں کہ جتنے اچھے فلو والے نمبر آئے ہیں وہ اتنے ہی کم not valid یا not existing یا powered off ملے ہیں ان میں چانسز ہیں اور پھر وارد مطلب پاکستان کے پرانے جائے 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 بڑا کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوڈ اور اس طرح کے نمبر کے ساتھ آپ کو نمبر پاورڈ آف ملے اور جناب بلکل یہ نمبر بھی جو ہم نے پہلا آج نکالا زیر ہو تھے 2-1 کے ساتھ یہ نمبر پاورڈ آف نہیں ہے اور ہماری ٹیم اس وقت ان سے بات کر رہی ہے رابطہ کر رہی ہے ان سے اور shortly اگر وہ available ہوئے ہاں جی اگر وہ بیزی نہ ہوئے اور available ہوئے تو ہم لوگ ان سے کرے گے بات ان سے کریں گے چٹ چٹ ہم لوگ جانیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے پاس 22 یہ 42 اور بلکل جناب ہمیں ہمارے لکی وینہ مل چکے ہیں ہمارے شاہد لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو السلام علیکم والی السلام کیا رہے جی میں ٹھیک ٹاک سر آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکریہ آپ کیسے ہیں میں بلکل سر سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا علاقہ بتا دیجئے ہمیں نام محمد محمد اختر محمد اختر محمد سو اختر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم تو لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ سے کوہنور ٹی وی کی جانب سے بات کر رہے ہیں کوہنور نیوز کا پروگرام ہے ووچ این وین ڈیکھو اور جیتو روزانہ شام روزانہ شام پان سے چھے بجے ہم یہ لائف پروگرام کرتے ہیں سر کوہنور نیوز پہ اچھا ابھی ازان ہو میں نماز کریں میں صحیح ہے اوکی ازان ہونا نماز کریں ٹھیک ہے سر آپ بلکل نماز پڑھئیے لیکن بس اتنا سا ہمیں آپ کو بتانا تھا کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک لکی نمبر کا جس میں ہم ایک موبائل فور نمبر رینڈم لی نکالتے ہیں آج وہ نمبر سر آپ کا نکلایا لکی لی اور آپ ہیں ہمارے آج کے سیگمنٹ کے لکی وینر آپ کو ملے گا کوہنور ٹی وی کی جانب سے زبدس گفٹ ہمپر اچھا ٹھیک ہے کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے ہم دو کتنا پارک نہیں ہے چلے ٹھیک ہے آپ اس وقت پہ چکے نماز کی کیاری میں آئی ہیں آپ بلکہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ تھے ہمارے آج کے لکی وینر آپ جائیے اور اپنی نماز ادا کیجئے ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابت ملے گی اور آپ کا جو گفٹ ہمپر ہے وہ آپ تک رسال کا دیا جائے گا تو یہ تھے آج شریعہ ہمارے لکی وینر اکتر محمد صاحب چمن سے ان کا تعلق ہے اور یہ جیتے ہیں آج فائنل نمبر کا سیگمنٹ اور ان کا جو نمبر ہے وہ فائنل آئیز ہوا اور چمن سے ان کا تعلق تھا کافی دوس جا گئے یعنی کہ نمبر جو ہے وہ ملا ہے تو اب ہم بڑھیں گے جہاں پہ ہم نے لگائی تھی بریک اور ابھی بھی ہمارا دوسری بریک دوسری بریک ریزیوم کرنی ہے ہمارا ایک سوال باقی ہے ایک اپرچنیٹی آپ کے پاس باقی ہے اور یقینینا آپ کو پتا تو ہو گئی لاس اپرچنیٹی ہماری فلم اینڈیٹرچر سے تھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں سے ایک سوال ہم کریں گے تو ہمار میرا خیال ہے کہ زیادہ انتظار نہیں کرواتے سپیشلی وہ لوگ جو اس میں انٹرسٹیڈ تھے فلم و عدب میں وہ تو بلکل انتظار میں بیٹھے ہوں گا کہ یہ وہ کہاں رہ گیا لوگوں کو بھی ان بچوں کو بھی بلا لیا ہو گا ایدھر آجو اگلا سوال جو جن کو زیادہ فلم اور بکس لٹریچر کہیں سوال کیجئے جنبا چلے جی اگلا سوال ہے جی اور نمبر آپ کی ٹی بی سکرین بہت ایک سوال ہے 03134368888 اور مجھے رکھتے آپ کی بات صحیح ہے کہ بچے زیادہ اس میں مطلب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ ان کو زیادہ انفرمیشن اس میں زیادہ رکھتے ہوں گے بڑوں کی نسبت اور بچے چلیں یہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے تو جی سوال ہے جی ہری پورٹر سیریز کس نے لکھی تھی ہری پورٹر سیریز کس نے لکھی تھی اور ویسے بچوں نے زیادہ دیکھی ہے لیکن پتہ نہیں انہیں رائٹر کا جو ہے وہ پتا ہے کہ نہیں نہیں پتا آقا بلکہ مجھے لگتا ہے پتا آقا جب آپ ایک چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ آپ اپشنز پہلے دیجئے پھر میرے خالق تو چار اپشنز سب سے پہلی اپشن ہے سٹیفن کنگ جے آر ٹو لکین لکین سوری اور جے کے رولنگ اور ایما واتسن چار اپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس اور اپشنز جو ہیں وہ کافی لمبی ہیں آپ لوگ صرف اور صرف اے بی سی دی لکھ کر بھی اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں تیس سیکنڈ کا وقت تھا تیس سیکنڈ میں آپ لوگوں نے ہمیں دینا ہے اس کا صحیح جواب نمبر آپ کی ٹی وی شکین پر موجود ہے زیرو تی ون تی اور دیکھتے ہیں ہاں اس کا ہمیں صحیح جواب کون دیتا ہے تو آپ لوگوں کے نالج جو ہے فلم بلکل ہوگا بچوں کا اس لیے میں کہہ رہا تھا کیونکہ یہ چونکہ فکشنس سٹوری تھی ہری پوٹر کی اور بچہ بچہ اس کا جناب فین ہے اور اس کی میں رہا خلاقوں کہ لگ بھگ سات کے قریب سیریز اس کی پلیز ہو چکی ہے نوبلز ان پر فلمز بھی بن چکی ہیں ان نوبلز کے اوپر اور فلمز بھی بن چکی ہیں وقت ہو گیا ختم اس کا ضرورت جواب جان لیتے ہیں پہلے جی ہاں تو جے کے رولنگ اس کا صحیح جواب ہے جے کے رولنگ بریٹش آر تھر ہے یوکے میں رہنے والی بریٹش ہیں اور انہوں نے یہ جو ہری پوٹر سیریز لکھی میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا انٹرویو ایک اس میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ جب انہوں نے پہلی سیریز کا مصفدہ لکھا اور اس کو وہ لے کے بے شمار پبلیشرز کے پاس گئیں ریجیکٹ اور وہ ریجیکٹ ہو گئیں مطلب ان کا یہ ہری پوٹر کا جو تھیم تھا پلوٹ تھا یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور ایک جگہ سے نہیں کافی جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن پھر قسمت کی کرنی دیکھئے قسمت کا کھیل دیکھئے کہ اسی ہری پوٹر نے پھر ریکارڈ ساز چار سو پچاس میلین کوپیز بلکل چرا سو پچاس میلین کوپیز مطلب سیون اس کی سیریز نوولز بھی ہٹ سارے کے سارے سیون سیریز کے اور ان سیون سیریز کے اوپر فلمز بھی بنی اور فلمز بھی ہٹ اب انہی آپشنز میں ایک نام تھا ایما واتسن کا ایما واتسن بچے یقیناً اگین واقف ہوں گے اس سے بلکہ اب تو بڑے بھی واقف ہوں گے بریٹش بڑی خوبصورت خبرو اداکارہ ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک چائلڈ سٹار کے طور پر ہری پورٹر سیریز ون کی جو پہلی سیریز تھی ون اس سے اپنی ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا اور پھر سالوں انہوں نے یہ تمام سیریز میں کام کیا اور آج وہ ایک بڑی کمپیٹنٹ اور بڑی ایک زیادہ وہ پیسے کمانے والی آدھاکارہ ہے تو یہ ہے جناب ایما واتسن صاحبہ تو دوز جواب اس سے کازی اشتیاغ صاحب ہے جی اور پشاور سے ان کا کازی اشتیاغ صاحب پشاور سے صاحب مبارکو آپ کو بہت آپ جی چکے ہیں گولڈن پر کاسمیٹک کی جانب سے ایک ادت زبدست گفٹ ہیمپر تو آج کے جتے بھی جتنے والے ہیں ان کو ایک بہت پھر سال مبارک بات دیف چکینا ان کو مبارک بات کی وہ مستقی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پارٹیسپٹ کیا اپرچنیٹی حاصل کرنے کی کوشش کی گفٹ ہیمپر حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پائے دیو تو اینی ریزن کسی بھی وجہ سے تو ان کے لیے یہ کہ this is not the end پروگرم جناب یہ روزانہ ہوتا ہے شام پانسے چھے آپ آج اگر نہیں کچھ اچیف کر پائے تو آپ یقینا کل پھر پارٹیسپٹ کر سکتے ہیں پرسوں پھر کر سکتے ہیں تو آپ بھی ایک دن ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ ہیمپر ضرور حاصل کریں گے تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا یا پانچوس نہیں ہونا ڈسپوائنٹ نہیں ہونا ہوتا کہ ہمیر کے بعض دفعہ لوگ کچھ ہوتے ہیں شائے اسپیشلی جو ہمارا سیل فی سیگمنٹ ہے میں اس خوالے سے ذرا بات کر رہا ہوں کہ لوگ کچھ شائے ہوتے ہیں شرمیلی طبیعت کی ہوتے ہیں ججکتے ہیں تو لیکن بار بار سن کے ایک چیز دیکھ کے یا کہیں سے بھی موٹیویشن لے کے تو وہ بلاخر دل بڑا کرنے قدم اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ پہلا قدم ہی اٹھایا ہوا اس پہ ان کو ایکسپٹ نہ ہو مطلب ان کو لگے کہ نہیں یار اس پاس اٹھا نہیں آیا اچیو نہیں ہوا کچھ مزا نہیں آیا تو وہ پھر بیچارے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں دل گریفتہ ہو جاتے ہیں ویسے لوگوں کو میں سپیشلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بلکل نہیں سوچنا یہ پہلا قدم جاتا یعنی کہ ابھی جیسے کہ ہم نے لازت سوال آپ سے جو کیا تھا اس کی مثال آپ کے سامنے جے بلکل جے کے رولنگ کی تو آپ دیکھئے تو دسپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لائف میں نہیں ہونی چاہیے اور خالی یہ صرف اس پروگرام یا ہمارے ان سیگمنٹ کی حد تک کی آپ اس بات کو مت لیجئے بلکہ اوورال پوری زندگی میں میرے خالہ لیکن اسی حال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کمپوزڈ آف رکھنا یہی اصل امتحان ہوتا ہے تو ہم شور کہ آپ یقیناً اس چیز کو پریکٹس کریں گے اور ہمارے اس پروگرام میں بھی اور اپنی لائف میں بھی تو اینیہو جناب ایک دفعہ پھر جیتے والوں کو مبارک بات اور نہ جیت پانے والوں کے لیے یہ کہ آپ دوبارہ پھر کوشش کریں وشو آل دا میری پیسٹ تو اب جناب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکے اور مجھے اور عمیر کو اب آپ سے اجازت لینی ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اور عمیر عرشت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ